السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں واجد اللہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد اللہ آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک اعلان گمشدگی کے حوالے سے بتاتے ہیں ہم جد خان والدے سرور خان اور وقاس نو ستمبر کو صبح سکول گئے تھے ڈوک پراچہ میں لیکن اسی کے بعد واپس نہیں آئے اور تقریباً تین چار دن گزر گیا اور ان کے والدین بہت زیادہ تکلیف میں ہیں اور وہ سمجھتے کہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا تو آج انہی کا بھائی ہمارے پاس موجود ہے انہی سے پوچھیں گے کہ وہ کون سے سکول میں گئے تھے اور کس طرح غائب ہو چکے اور کتنے دن ان کے گزر چکے اور واپس کیوں نہیں آئے ان کی عمر کتنی ہے یہ سب ڈیٹیل ان سے پوچھیں گے اسلام علیکم کیا لے سر ٹھیک ہو یہ آپ کا جو بھائی تھا ان کی عمر کتنی تھی اس کی عمر چودہ سال تھے کون سے کلاس میں پڑھ رہا تھا یہ یہ تقریباً چارم میں تھا چارم میں تھا اور یہ وقاص اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکا ہے یہ کون ہے اور یہ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا یہ آریپور کے لوگ ہیں یہ دکپراچہ میں رہتے ہیں یہ کٹھی سکول پڑھتے ہیں تو انہیں نے چاہے کوئی پلاننگ بنائی ہے یا کچھ کیا ہے ٹیچروں کو بولے ہیں کہ بھائی ہم لوگ پن لے کے آتے ہیں تو باہر نکلے ہیں واپس نہیں آیا تو یہ کہ نو ستمبر کو ہوا ہے یہ نو ستمبر کو تقریباً آٹھ ساڑے آٹھ بجے کا ٹیم تھا سکول سے باہر نکلے ہیں ابھی تک واپس نہیں آیا تو کیا لگتے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتے کچھ گھر میں یہ آپ لوگ ان کے ساتھ لڑے تھے یا کیا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا ہم جو تھا اس کے ساتھ تو کوئی ایسا بات نہیں ہوا ہے ہم تو جو دوسرا لڑکا تھا وہ گھر میں کدھی بولا بھائی ٹیچ موبیل لے کے تو باپ نے بولا بھائی ابھی تیرا عمر نہیں ہے ٹیچ موبیل کا اس وجہ سے کوئی نراض کی ہوئی ہے وہ ساتھ میں دوسرے لڑکے کو بھی لے گئے کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی جگڑا تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے اس طرح کیا ہو کہ ان کو آغوا کر دیا گیا ہو نہ نہ اس طرح کا کوئی کسہ نہیں ہے اب کسی کے اوپر آپ کو شک تو نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو جو نہ کس نے آغوا کیا ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا جس کے اوپر آپ کا شک ہو نہیں کسی کے اوپر اس طرح کا شک نہیں آتا ہے اور نہ اسی طرح کا کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے پہلے کبھی یا ہوگا یہ بچہ پڑھتا تھا یا اس کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی حصہ لیتا تھا جس طرح کیرکٹ میں کے لیے کوئی لوگ جاتے ہیں کوئی اور چیزوں میں حصہ لیتے ہیں نہیں کوئی ایسا صاحب نہیں تھا ٹویشن پڑھتا تھا سکول کو جاتا تھا تو مدرسے میں اپس کر رہا تھا یہ بس کر رہا تھا کون سے پارے کتنے پارے انہوں نے پڑھے میرا خیال میں دوست پارے کر لیے ہیں دوست پارے کر لیے نشب وغیرہ تو نہیں کرتا تھا نہیں کوئی نشب وغیرہ نہیں کرتا اب آپ کا کیا درخواست ہے آپ کیا کہنا چاہوگے کہ آپ کا بھائی ملے تو کیا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نمبر دے دیتے ہیں کسی کو بھی نظر آ جائیں بس اس نمبر پر رابطہ کر لیں جدر پر ہوں گے وہ ہر وقت رو رہے ہیں مہربانی کر کے جدر بھی ہے تو اپنی ملومات دیں اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہے کوئی مسئلہ کرایا نہیں ہے تو ہم لوگ اس کے ادھر سے لے آئیں گے اس کو پیسے بھیجیں گے جو مسئلہ بھی ہوا مطلب وہ حال کر لیں گے جدر بھی ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے کہ چاہے اس کے دل میں اوے بھائی میں گھر گیا ہوں مجھے ماریں گے نہیں اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہا اگر وہ مہربانی کرے کہ اپنے ماں باپ کو دیکھے اب پون نمبر اگر اپنا بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ سے کوئی کنٹیک کرے یا اگر وہ آپ سے کنٹیک کرنا چاہے دوں 034394487 تو ناظرین آپ لوگ نے ان کے گتوں کو بھی سنی اور سپیشل میں امجد اور وقاس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کی عمر کم ہے آپ اتنے زیادہ عمر کینی ہے تو آپ بھی کوشش کر آپ کے گھر میں والدین ہے اور وہ سخت رو رہے آپ کے امجد کے بھی والدین جو نہ بڑے ہیں اور وقاس کے بھی دونوں رو رہے ہیں آپ برائی مہربانی کر کے جس جگہ پہ آپ ہیں مہربانی کر کے ان کے ساتھ صرف کنٹیک کر لے کہ ان کو تسلی ہو جائے کہ آپ جس جگہ پہ ہیں اور آپ جو ہے نہ وہ آپ پہ سلامت ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کوئی کچھ نہیں کہیں گے اگر آپ واپس اپنے گھر کی طرف آتے تو وہ آپ کو کبھی بھی نہ ماریں گے آپ کو بہت اچھی طریقے سے آپ کو ڈیل کریں گے تو آپ واپس آئے اور اپنے تعلیم کو آگے کنٹینیو کر لیں یا اگر کسی بندے کو علم ہو تو وہ بھی انہی کے ساتھ کنٹیک کر سکتے کہ ان کو تسلی ہو جائے کہ کس جگہ پہ ان کا بچہ ہے اور کیا کر رہے ہیں آج کل ان کے بچے ہیں تو کوشش کریں ان کے ساتھ کنٹیک کر لیں ہم اس طرح کی انفارمیشن اور بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگلے ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجے اللہ